بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں پروفیسور افتخار بٹ ویلکم آن لرننگ منیجمنٹ سسٹم سٹورنٹس آج ہم کمپیوٹر سائنسز پارٹ ون کے لیکچر نمبر فائف کو ڈسکس کریں گے گزشتہ لیکچر میں ہم نے انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کیا تھا اس میں کی بورڈ اور چند ایک پوائنٹنگ ڈیوائسز کو پڑھا تھا آج ہم پوائنٹنگ ڈیوائسز کے ہی ریمیننگ پورشن کو ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ڈیوائس ہے جوائسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوائسٹک ہے اصل میں یہ ایک لیور ہے جو کہ ایک بیس کے اوپر ماؤنٹ کیا جاتا ہے یہ ایک لیور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیس کے اوپر ماؤنٹ ہے اور اس پر لگے ہوئے بہت سارے بٹنز ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں عام طور پر کمپیوٹر کے ساتھ جوائسٹک کو گیمز کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو گیم لورز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گیم کھیلنے کے لیے کمپیوٹرز میں جوائسٹک کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اگر آپ کو ایسی پرڈک ڈیزائن کر رہے ہیں جو کمپیوٹر بھی کی جا رہی ہے تو جوائسٹک آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے اس پرڈک کو ڈیزائن کرنے کے معاملے میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ماؤس نہ ہو تو آپ جوائسٹک کو بھی ماؤس کے متبادل کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ٹچ پیڈ حمومن آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک ریکٹینگلر سرفیس کو یوز کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریکٹینگلر فلیٹ سرفیس ہے جس پر کے یوزر اپنی فنگر کو سلائیڈ کرتا ہے اور یہ ڈیوائس اس فنگر کی موومنٹ کو اور اس کے پریشر کو سنس کرتے ہوئے مونٹر سکرین کے اوپر پوائنٹر کو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں موف کروا دیتی ہے اگر کسی آئٹم کو سلیک کرنا ہو تو یوزر اسی ایریا پر فنگر کو ٹچ کرتا ہے اور اگر کسی آئٹم کو ایکسپلور کرنا ہو تو اسی ایریا پر فنگر کو دو مرتبہ پریس کر دیا جاتا ہے یا اس میں لگے ہوئے ان بٹنز کو یوز کر کے بھی بلکل وہی فنکشن پر فارم کیا جا سکتا ہے جو ماوس میں موجود لیفٹ اور رائٹ بٹن یوز کیا جاتے ہیں عام طور پر ٹچ پیڈز کو لیپ ٹوپ یعنی پورٹیبل کمپیٹرز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے اس کام کو زیادہ آسان کر دیتا ہے اگلی ڈیوائس کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ٹچ سکرین سٹورنٹس اب یہ ٹکنولوجی بہت زیادہ عام ہو چکی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کے موبائل فونز ٹچ سکرین ہو چکے ہوئے ہیں بہت ساری ہوم اپلائنسیز جیسے واشنگ مشینز مایکرو ویو اوون یہ بھی ٹچ سکرین ٹکنولوجی کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح کمپیٹر کے ساتھ بھی ان سکرینز کو یوز کیا جاتا ہے انپوٹ کرنے کے لیے یہاں پر سکرین پر ڈیفرنٹ بٹنز یا مینیوز موجود ہوتے ہیں یوزر اپنی اس فنگر سے اس مینیو کو یا بٹن کو ٹچ کرتا ہے اور پھر اسے کمپیٹر میں انپوٹ کرنے کے بعد پروسیس کر دیا جاتا ہے اور اس کا آؤٹپوٹ سکرین پر ڈسپلے ہو جاتا ہے ٹچ سکرین میں ایک لیئر موجود ہوتی ہے جس میں بہت ہی مینر سا الیکٹرسٹی کرنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ٹچ کرنے پر فیل نہیں ہوتا یہ سگنل دیتا ہے کمپیٹر کو جب یوزر یا کوئی بھی شخص سکرین کو ٹچ کرے تاکہ کمپیٹر کو پتا چل سکے کہ سکرین کے کون سے ایریا پر ٹچ کیا گیا ہے تو یہ ٹچ سکرین یاد رکھے گا انپوٹ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور آؤٹپوٹ لینے کے لیے بھی اسی سکرین کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے لائٹ پین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم پین نہیں ہے بلکہ یہ کمپیٹر کے ساتھ وائر کے تھوہ ٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کی ٹپ کے اوپر ایک LED ہے جہاں سے لائٹ نکلتی ہے اور وہ لائٹ سکرین کے اوپر کسی بھی ایمیج کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یوزر لائٹ پین کو سکرین کے کسی بھی ایریا پہ جا کے جہاں پہ وہ آئٹم موجود ہو اگر اس کو سلیکٹ کرنا ہو تو سکرین کے اس ایریا پہ جا کے لائٹ پین کو فوکس کرتا ہے اور اس پہ موجود اس بٹن کو پریس کر دیا جاتا ہے جس سے وہ آئٹم سلیکٹ ہو جاتی ہے عام طور پہ انجینئنگ فیلڈز کے اندر یا جو گرافک ڈیزائنرز ڈیفرنٹ ایمیجز یا ڈیفرنٹ ڈیزائنز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ لائٹ پین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیجٹائزنگ گرافک ٹیبلٹ جس کو آپ عام طور پہ ٹیب کا نام بھی دیتے ہیں اب یہ بھی موبائل فونز کے اندر یا دوسری ٹیکنالوجی کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گرافک ٹیبلٹ ہے اس پہ موجود یہ ایک سٹائلس جس کے مدد سے اس ایریا کے اوپر فری ہینڈ رائٹنگ یا ڈیزائن بنایا جاتا ہے یا اس ایریا پر موجود کسی بھی ایمیج کو سوفوئر کے مدد سے شیڈنگ کرنے کے لیے یا ڈیفرنڈ ایفیکس ایڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فائنلی جب یہاں پہ وہ ایمیج ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی شیڈنگ کر لیا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈرائنگ بنا لیا ہے ڈیزائن تیار کر لیا ہے تو پھر اس ایمیج کو کمپیوٹر میں سٹور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر پھر پر پروسیسنگ کی جا سکے آخر میں ہے پین بی سسٹم سٹورنٹس جیسا کہ آپ لوگ کلاس میں ٹیچر کا لیکچر نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک کا پین کا انک پین کا استعمال کرتے ہیں اور لیکچر نوٹ کرتے ہیں لیکن اس نئی ٹیکنولوجی سے اب سٹورنٹس کے لیے کام آسان ہو گیا ہے کہ سٹورنٹس کو کپیز یا پین کی ضرورت نہیں ہے اس پین بی سسٹم کی مدد سے آپ یہاں پر جو بھی لیکچر اس کو بہ آسانی نوٹ کر سکتے ہیں اب یہ چونکہ اور پھر اس کو کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کر دیا جاتا ہے اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسٹرکٹر یا جو بھی آپ کے ٹیچر ہیں ان کا الیکٹرونک وائٹ بورڈ کمپیوٹر کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے اور اس بورڈ کے اوپر جو کچھ بھی ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کی سکرین کے اوپر بھی آٹومیٹک لی ڈسپلے ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو زیادہ کنسٹیشن کرنی پڑتی اپنے لیکچر کی طرف اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تاکہ سٹوڈنٹ اپنا دھیان زیادہ تر ٹیچر کی بات پہ رکھے اپنے لیکچر پہ رکھے کیونکہ آٹومیٹک لی اس بورڈ پہ لکھی ہوئی جو بھی چیز ہوگی وہ سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گی اور وہ کمپیوٹر کے اندر آٹومیٹک لی سٹور بھی ہوتی خیار رکھے گا اللہ حافظ